السلام علیکم ویڈیوز فرنز میں ہوں زین امید کرتو آسو بھی خیریہ سے ہوں گے اگر آپ کا بھی الائیڈ بینک میں اکاؤنٹ ہے اور آپ لوگ اس کی موبائل اپلیکیشن مائی ای بی ای بی ایل میں جسٹرشن کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا اندر میں آپ لوگ کو مکمل طریقہ کار بتاؤں گا دوزار چوبیس کی نئی اپ ڈیٹ کے مطابق آپ لوگ بینہ ای ٹیم کارڈ کے بھی مائی ای بی ای بی ای ل میں جسٹرشن کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ کا ای میک میں دیا ہوا ہے وہ سیم آپ کے موبائل فون میں ہونی چاہیے پھر آپ لوگ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کی ریجشن کر لیں گے یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگ نے پولے سٹور سے جو مائی ای بی ایل موبائل اپلیکیشن ہے اس کو انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد جیسے آپ لوگ اس اپلیکیشن کو اوپن کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا تو آپ لوگ نے یہاں پر دیکھیں نیچے لکھا ہوا ارجسٹر ناؤ تو آپ نے ارجسٹر ناؤ م конечно ہے تو اس کو پر کلک کریں گے آپ کے سامنے جو بھی نیٹیورگ verw وہ یہاں پر آپ لوگ نے سیلیک کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر موبائل ننبر لکھنا آگا ہے اور اسی طرح آپ لوگ نے ایک مرتبہ پھر اپنا موبائل ننبر دوسری لائن کے اوپر بھی لکھ دینا ہے دو مرتبہ موبائل ننبر لکھنے کے بعد نیچے شویوی اس کو یہاں پر سیلیک کریں گے تو یہاں پر ان میں سے کوئی بھی option سیلیک کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے فیملی ایک فرینڈ والا سیلیک کر دیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر continue کو اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس OTP والا پیج آ چکا ہے تو اب اگر آپ لوگ کو OTP نہیں آرہا تو آپ لوگ نے یہاں پر recent code جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد بھی OTP نہیں آرہا تو آپ لوگ نیچے دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ لوگ نے اپنے نمبر کو shift کیا ہے یعنی سٹیلنار سے زونگ زونگ سے یو فون یو فون سے جائز اس طرح نمبر کو convert کروایا ہوا اور پھر آپ لوگیں دو message send کرنے تو یہاں پر دیکھیں لیکھر کو آپ لوگ نے MNP لکھنا ہے ٹھیک ہے لکھ کے 9225 and 9080 کو پر message کرنے تو میں یہاں پر message کر لیتا ہوں کیونکہ میرا نمبر convert ہے اس لیے مجھے OTP نہیں آگا جب تک message نہیں کروں گا message بھی آ جائیں یہاں پر 9225 کے اوپر آپ لوگ اس طرح جیسی MNP capital لکھ کے message send کریں گے تو آپ لوگ کو اس طرح message receive ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد اسی طرح ہم لوگ دوسرا message کریں گے 9080 کے اوپر ہے capital MNP لکھ کے تو یہاں پر دیکھیں یہ ہمارا یہاں پر بھی network update ہو چکا ہے اس کے بعد واپس آئیں تو اگر آپ لوگ کو واپس آنے کے بعد یعنی کہ یہاں پر OTP پھر بھی نہیں آرہا تو آپ لوگ یہ سارا process دوبارہ سے بھی کر سکتے ہیں application کو بند کریں دوبارہ سے open کریں واپس یہاں پر آئیں اور یہاں پر آپ لوگ کو اس طرح OTP receive ہو جائے گا تو آپ نے جیسے یہاں پر allow کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ automatically لگ جائے گا آپ لوگ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے نہ یہی لکھی جائے گی یہاں پر OTP یہاں پر لکھ چکا ہے آپ نے submit کے اوپر کلک کر دینا ہے تو آپ لوگ کے پاس اس طرح لکھا ہوا چکا ہے کہ آپ لوگ کی OTP verify ہو چکی ہے اب biometric verification کی بار یہ یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر اوکے کو اوپر کلک کریں اور یہاں پر آپ لوگ نے اس کو allow کر دینا ہے یہ جو بھی مانگے ایکسس اس کے بعد یہاں پر next کو اوپر یہ کلک کر دیں اور یہاں پر یہ کیمری کی permission مانگ رہے ہیں آپ نے اس کو بھی یہاں پر allow کر دینا ہے allow کرنے کے بعد یہاں پر ہمارے پاس یہ demo ہے اگر آپ لوگ نے ایسے ہینڈز کو سکین کرنا ہے وہ میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں آپ نے simply یہاں پر next کو اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ لوگ نے left hand کی 4 fingers کو کیمری کی نیچے ایسے لے کر آنا ہے تو یہاں پر یہ اس کو سکین کر دے گا تو یہاں پر دیکھیں سکیننگ ہو چکی ہے تو یہاں پر next کو اوپر کلک کریں اسی طرح آپ لوگ نے اپنے right hand کی 4 fingers کو اس طرح کیمری کی نیچے لے کر آنا تو اس کی بھی سکیننگ ہو چکی ہے تو یہاں پر جیسے دونوں hair scan ہو جائیں گے یہاں پر fingers successfully لکھا ہوا چکے آپ نے next کو اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر اس طرح ہمارے پاس تھوڑی بود لوڈنگ ہوگی اور اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس accounts آ چکے ہیں تو یہ جو میں نے جس کی decision کی ہے اس کے دو accounts ہے تو اگر آپ لوگ کے بھی bank میں دو accounts ہے تو آپ کے پاس دو اس طرح show ہوں گے ان میں سے کوئی ایک آپ لوگ ایسے select کر سکتے ہیں اگر آپ دونوں accounts کے balance وگرہ دیکھنا چاہتے ہیں دونوں کو manage کرنا چاہتے ہیں ایک ہی application کے اندر تو آپ لوگ پھر کسی بھی account کو select نہ کریں یہاں پر continue کے اوپر کلک کر دیں کہ دونوں accounts سے یہاں پر manage ہو جائیں گے ایڈ ہو جائیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس ابھی سب سے اہم page آ چکا ہے username password کا تو جس کے مدد سے ہم لوگ application میں login کرتے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر username لکھیں گے کچھ بھی لکھ لیں گے اپنا نام نام کے پاس ساتھ کوئی بھی ایک دو words digits کے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں تو جیسے آپ لوگ username لکھنے کے بعد یہاں پر check availability کو اپر کلک کریں گے تو یہاں پر ہمیں پتہ چل جائے گا یہ username available ہے یا پھر نہیں تو یہاں پر not available آ رہا ہے تو ہم لوگ اس کو تھوڑا سا change کر لیتے ہیں اس میں کچھ اور لکھ لیتے ہیں تو یہاں پر پھر سے check availability کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ username available ہے اب آپ لوگ اس کو رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے password تو password کی پلیسی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کم سے کم آٹھ سے ہونے چاہیے capital letter اس طرح ایک آدھا انگلیش کا capital ہونا چاہیے small ہونا چاہیے digits بھی ہونے چاہیے password کو strong بننے کے لیے اس طرح add hash اس طرح کی symbols بھی use کر سکتے ہیں تو ایسے آپ لوگ نے اپنا strong سا password لکھ لینا ہے ایک مرد بعد پھر سے وہی password نیچے لکھ دیں گے اور یہاں پر اس box کو یہاں پر check in کریں گے check in کرنے کے بعد simply sign up کے اوپر click کر دیں گے تو یہاں پر دیکھیں ہماری registration ہو چکی ہے تو یہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے اس کو scroll down کریں نیچے اردو میں لکھا ہوا ہے تو یہاں پر لکھا ہے کہ one triple two سے ہمیں call back ہوگی تو یہاں پر ہمارے پاس call receive ہو چکی ہے تو اگر آپ لوگ call کو pick نہیں بھی کرتے cut ہو جاتی ہے تو پریشان نہیں ہو جانا call پھر سے آجے گی جیسے کہ میں نے یہاں پر call کو cut کر دیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تصدیق کے دو گھنٹ کے بعد آپ لوگ transaction کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کو login کر لیتے ہیں call پھر بھی آجے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے login کو اوپر click کرتے ہیں تو یہاں پر username password لکھیں گے اور اس کے بعد یہاں پر sign in کریں گے تو یہاں پر ہماری application open ہو رہی ہے تو یہاں پر دیکھیں ہماری application open ہو چکے لیکن یہ OTP کے کہہ رہے ہیں پہلی مرتبہ login کر رہے ہیں اس device کے اوپر تو OTP آئے گا OTP یہاں پر receive ہو چکا ہے allow کریں تو یہاں پر OTP لگ چکا ہے submit کو اوپر click کریں گے تو یہاں پر دیکھیں application open ہو چکی ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ دو گھنٹ کے بعد آپ لوگ transaction کر سکتے ہیں اس کو cut کریں اور اس کے بعد یہ راستہ ID کا پوچھ رہا ہے اس کو بھی یہاں پر cut کر دیں تو یہاں پر ہم اگر view balance جو لکھا ہوا اس کو اوپر click کریں گے تو ہماری پاس balance جو ہو رہا ہے تو اس طرح آپ لوگ اپنی my ability registration کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ کو call آتی ہے تو call میں وہ یہی آپ کو بتائے گا کہ آپ لوگ نے خود registration کیا کسی کو بتایا تو نہیں کچھ اگر بتایا تو اس button کو press کر دیں اگر آپ لوگ نے کسی ساتھ کوئی بھی information share نہیں کی آپ نے خود registration کیا تو ساتھ کو press کر دیں یا پھر اس button کو press کر دیں اس کے بعد call cut ہو جائے گی اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے تو ایسے آپ لوگ my ability application میں registration کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ پیسے کو transfer وغیرہ کر سکتے ہیں تو transaction کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو میں نے already upload کی ہوئی ہے اس کا link ویڈیو کی description مل جائے گا آپ لوگ کیسے easy pass اجاز کر کس بھی bank account پر پیسے کو transfer کر سکتے ہیں یہ ویڈیو دیکھ لیں تو اگر کوئی question وغیرہ تو مجھے ویڈیو کی نیچے comment کر کے پوچھ کریں بہت جانس پہلے چانل کو subscribe کر لیں تاکہ اس طرح کے informative ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ